بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين نحمدہو و نسلی علی رسول کریم معزز ناظرین میں ہوں تنویر کاکا خیل اور اس وقت میں موجود ہوں امامیہ کلونی فلائی ایور کے مین سپورٹ پر اور آج آپ کو امامیہ کلونی فلائی ایور کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دوں گا جی ہاں آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں تنویر کاکا خیل آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو کہ شاید آپ کو اب تک کسی نے نہ بتائی ہوں ایک دو بہت ہی اہم باتیں تنویر کاکا خیل نے آپ کو بتانی ہے تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے نہیں دیکھیں تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو وہ بات نہ ملے گے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں وہ آپ کو بات انشاءاللہ لزیز ضرور بتاؤں گا بہت ہی اہم بات ہوگی اور انشاءاللہ وہ بات سننے کے بعد آپ ضرور یہ کہیں گے کہ واقعی تنویر کا خیل آپ نے ہی یہ بات ہمیں بتائی ہے اس سے پہلے آپ تک یہ بات کوئی نہیں بتا سکا تو چلیے جی چلتے ہیں اور ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم ریمپ بھی دیکھیں گے اس کے بعد جو گارڈرز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ جو لاسٹ گارڈر تھا وہ بھی رکھا جا چکا تھا کل رات کو وہ بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد نئی چیزیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو چلیے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا تبدیلی ہوئی ہے پہلی تبدیلی یہ تھی کہ یہ جہاں پر یہ رولہ لگا ہوئے ہیں تو یہاں سے یہ رولہ کام کر رہا ہے یہاں پر اس کا ریمپ کا اختتام ہوتا ہے تو جیسے یہ فلائیور لینڈ کرتا تھا اس کے ساتھ ہی یہ یہاں پر جو بیریئرز لگے ہوئے ہیں یہ بیریئرز نہیں تھے اور یہ ٹریفک سیدھی اس سائٹ پر بھی آ جاتی تھی یعنی روڈ یہاں سے وسیع ہو جاتا تھا لیکن ابھی چونکہ یہاں پر یہ ریمپ تیار ہو رہا ہے اور اس روڈ کو تیار کیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ سائٹ جو ہے یہاں سے بیریئرز لگا دیئے گئے ہیں اور یہ کہاں تک ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ آگیا آہستہ آہستہ جاتے جاتے وہ آگے تک جہاں تک یہ آپ کو نظر آرہا ہے نا سمان یہ ملپا پڑا ہوئا ہے اس سے آگے سے جا کر جو ہے وہ ٹریفک ٹرن ہو سکتی ہے اس سے پہلے ٹرن نہیں ہو سکتی یعنی یہاں تک کچھ روڈ تھوڑا سا تھنگ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے اس سائٹ پر روڈ تیار کرنا ہے تو اس لیے یہاں پر بیریئرز وغیرہ لگا دیئے گئے ہیں تاکہ گاڑیاں اس سائٹ سے نہ گزر سکیں تو ایک تبدیلی یہاں پر یہ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے کی صورتحال دیکھتے ہیں یہ ریمپ ہو رہا ہے یہ ہمارا ریڈی اور ریمپ کے لیے یہاں پر یہ مختلف قسم کی کرینیں مشینیں لگوئی ہیں اور کام جو ہے وہ زور و شور کے ساتھ جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رولا وغیرہ بھی پھر گیا ہے یہ دیکھیں ہمیں نظر آرہا ہے رولا پھر ہوا اور ساپتہ چلتا ہے نا آم زمین اور رولا پھر ہوا زمین میں کافی فرق ہوتا ہے آم سڑک میں تو یہاں پر یہ جو ہے نا رولا پھر چکا ہے اس کی وجہ سے جو ہے سمجھ لیں کہ یہ جگہ بہت زیادہ پلین ہو چکی ہے اور ابھی بھی رولا پھر رہا جا رہا ہے یعنی وہ سامنے والی سائیڈ جو ہے اس کے اوپر ابھی یہ خاکہ سا ڈالے گا اس سائیڈ پر خاکہ ڈال چکا ہے جب خاکہ ڈال گیا تو اس کا رنگ تھوڑا سا چینج ہو جاتا تو وہ پتہ چلتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خاکہ ڈال چکا ہے اور اس سائیڈ پر جو ہے وہ سرخ مٹی مٹی نظر آ رہی ہے یعنی ابھی اس کے اوپر رولا تو پھر ہے لیکن خاکہ نہیں ڈالا اور خاکہ ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر رولا پھرے گا وہ سامنے میں دوسرا رولا بھی نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کام جاری ہے اور اوپر جو ہے میں کہتا ہوں کہ فل سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے میں آپ کو لاسٹ گارڈر بھی دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت ہی اہم معلومات جس کے بارے میں مجھے جو ہے وہ اپنے ذرائع سے پتہ لگا ہے میں ازار اس کی تھوڑی سی معلومات لے کر بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ دیکھیں جی یہ رہم پہ اور رہم سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ آگے کام ہو رہا ہے اس لیے یہ انشاءاللہ لزیز پھر آپ کو اوپر سے ہم بعد میں کسی دن دکھائیں گے فیلال میں جاتا ہوں جی نیچے اور نیچے سے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر اور کیا کام ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو خوش خبری بھی سناوں گا ساتھیں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا اوزین کے یہ جو اوپر والی سائیڈ وال ہے یہ کیوں نہیں بنا رہے تو بھائی جان یہ لیں جی آپ کو آج سائیڈ وال کی کنگریٹ کے لائیو مناظر دکھا دیتے ہیں میں نے اوزین یہی کہا تھا کہ ان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے کیا آپ نے سٹیٹیجی کے مطابق یہ چلتے ہیں تو انہوں نے دیکھے پہلے لینڈر کھولا ہے اور اس کے بعد اس کی کنگریٹ کا کام شروع ہویا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ مشین موجود ہے اچھا یہ ایسی ہے مشین کے اس کی دونوں سائیڈوں پر ترمیان میں جو ہے یہ جیسے ایک شکنجا سا بنا دیتی ہے وہ نہیں ہوتا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کنگریٹ کرنے کے لیے سائیڈوں پر پھٹے بغیر الگا جاتے ہیں یہ شکنجا سا ہے اس کے اندر اور اس کی کنگریٹ ہو رہی ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی موجود ہے ایکسیویٹر جو ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جیسے یہ کنگریٹ ہو رہی ہے یہ مشتری صاحب لگے ہیں وہ ساتھ اس کو پلین کر رہے ہیں وہ نیرو بغیرہ لگا کے ساتھ ساتھ اس کا کام کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے خود دیکھ لیا یہ سمجھ لیں کہ ابھی ہماری کتنی لینے رہ گئی ہیں یہ پھٹک کے بعد والی پھٹک کے بعد والی ایک دو اور یہ سمجھیں تقریباً دھائی لائن تقریباً پھٹک کے بعد اس کی رہ گئی ہے کنگریٹ کی یہ دیکھیں جی ابھی اس وقت اس کے بلکل میں قریب آ چکا ہوں اور مشتری صاحب آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ یہ مشتری صاحب کام کر رہے ہیں اور مشتری صاحب ایکسیویٹر میں کھڑے ہیں دور سے مجھے پتہ نہیں چال رہا تھا ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ ایکسیویٹر میں وہ مشتری صاحب کھڑے ہیں اور اس میں کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پھٹہ وغیرہ بھی لگا رہا ممکن نہیں ہے تو یہ مضبوط کام ہے اس میں ان کی گرنے وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے اور یہ ہے جی وہ لائن جو کہ بلکل لاسٹ لائن کہلاتی ہے یہ نہیں ہے تو درمیان میں بلکل پل کے لیکن جس میں سب سے آخرے میں گارڈر ڈالیں اور کل رات کو جو ہے یہ چونکہ میرا تو یہی ارادہ تھا کہ یہ دن میں ہی ہو جائے گا تو ویڈیو بنا لیں گے لیکن یہ رات کو لائے گیا تقریباً مغرب کے بعد کا وقت تھا تو اس وقت میں میرا زرہ کام تھا اس لئے میں نہیں آسکا تھا یہاں پر لیکن میں نے بھی پوچھا ہے تو یہاں پر مجھے ورکرز نے بتایا ہے کہ کافی ہلا گلا ہوا رات اور انہوں نے کہا کہ ہماری عادت ہے جب لاسٹ گارڈر ہوتا ہے تو اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لائے جاتا ہے اور نمبر انہوں نے لیا مجھ سے کیونکہ ویڈیوز بنای گئی تھی تو اگر انہوں نے مجھے ویڈیوز پروائیڈ کر دیں یا کسی کے پاس ہوئیں انشاءاللہ تو پھر میں آپ کو ضرور وہ ویڈیوز دکھاؤں گا چاہے اس پارٹ میں اگر آج مل گئی تو آج کی ویڈیو میں ہی آپ کو مل جائے گا وہ ویڈیو دیکھنے کو اور اگر بعد میں ملی تو پھر بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ابھی الحمدللہ ہمارے جو گارڈر ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے رکھ دیئے گئے ہیں اور اس کے اوپر ابھی جو ہے شٹرنگ ہوگی ہاں جی کیا آلچار ہے اچھا جی اس کے اوپر جو ابھی وہ شٹرنگ ہوگی اور شٹرنگ کے بعد پھر جو ہے یہ سمجھیں کہ کنگریڈ وغیرہ اور کام کمل ہوگا تو الحمدللہ امامیہ کلنی وغیرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور ایک بڑی خوشخبری بھی آپ کو میں یہ سنانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ الحزیز اس کا جو اختتاع ہے اب باوسوق ذرائع کے مطابق جنوری میں ہی ہوگا یہ میں آپ کو ایک بڑی بہت بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں جو اب تک آپ کو تنویر کا خیل کے علاوہ کسی نے نہیں بتائی ہوگی اور آپ کہتے ہیں جی ڈیٹ تو پھر میں انشاءاللہ ڈیٹ بھی آپ کو بہت ہی جلد بتا دوں گا فیلال آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بڑی ڈیٹ ہے جی چوبیس تاریخ باوسوق ذرائع کے مطابق جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ چوبیس تاریخ تک ہم آپ کو جو ہے جی اس کا اختتاع اختتاع کے لئے ہم ریڈی کر دیں گے باقی جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا انشاءاللہ الحزیز اللہ باقیار فرمائے کہ چوبیس تک یہ تیار کریں گے تو اختتاع اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا چوبیس کو شام یا پچیس تک تو انشاءاللہ آگے جاب کر یہ بات ہوگی لیکن یہ میری رپورٹ ہے میں ہو سکتا کہ یہ غلط ہو لیکن امید یہ ہی ہے کہ یہ رپورٹ بلکل ٹھیک ہوگی اور اسی کے مطابق صورتحال ہوگی اس ٹرافک کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کرین کے ذریعے یہ میٹریل اوپر چڑھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ جب کنکریٹ ہونی ہے تو اسے پہلے سریعہ ڈالا جائے گا سریعہ کا جال بچھا جائے گا تو یہ سریعہ سارا اٹھایا جا رہا ہے اور یہ اوپر رکھا جائے گا جی سریعہ سارا کا سارا تو ورکرز لگے ہوئے جی اپنے کام میں جتے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو یہ تھی جی امامیہ کنی فلائی اور کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ اور ایک بہت بڑی خبر جو میں نے آپ کو بتائی امامیہ کنی فلائی اور کا افتتاہ کب ہونے جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے ابھی تک کسی نے نہیں بتائی تھی اس لیے بھائی ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل تنویر کاکخیل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بولنا کیونکہ ہماری اور آپ کی ملاقات اس چینل پر ضرور ہوتی لگی انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ تنویر کاکخیل کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ